ایسے لگتا ہے کہ کوئی خاص کسی بزرگ کی خانکاہ ہے اور آپ بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ خانکاہی ماحول ہے اولیاء نقشبند کے ترجمان یہاں بیٹھے ہیں وقت حضرت کے پاس اگر ہو تو میں کیا کیا بیان کر دوں نقشبندی، ذلف قاری، فضلی، قریشی، حبیبی، دامانی پھر معصومی، پھر مجددی حضرت میں شجروں کا انسائیکلو پیڑیوں ہوں علمی خانوادے کا اللہ کا فضل ہے حضرت میرے آباؤ اجداد کے دوستوں میں ہیں بچپن لڑکپن ہمارے بڑوں کا اہل علم کا حضرت کے ساتھ گزرا تو ایک خالی عام کم نہیں نے اس لیے میں ابھی بیٹھ کے ایک شعر ہوا ہم کون ہیں ہم کیا ہیں وہ عرض کروں گا حضرت کیونکہ بہت مصروف ہے انہوں نے دوسری جگہ جانا ہے آپ نے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے اُتھے انشاءاللہ میں ساریاں کسرہ کٹ دے سا انشاءاللہ حضرت تشریف فرماؤں گے تو لطف میں اضافہ ہوگا سبحان اللہ حضرت آپ کا مسکرانہ مبارک ہو سارے لوگ توجہ کریں ایک جملہ عرض ہے اور پھر میں چاہوں گا کہ حضرت بے شک اپنے سفر پہ رواں دوا ہو پھر میں جانا دے تو سی جانا ہوں انشاءاللہ توجہ میری طرف حضرت نے جو فرمایا نا کہ ہم قرآن والے ہیں ہم قرآن والے ہیں جو قرآن کا الیکشن جیت جاتا ہے پھر پنچ سال بعد دوبارہ نہ اسمبلی نہ سینٹ نہ فلا نہ فلا پھر وہ تاہیات صدر ہے وہ کیا ہے تاہیات صدر ہے دنیا کے دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں ارے میں کون ہوں ہمارے حضرت کون ہے کاری محمد طیب قاسمی نقش بندی کون ہے قاری محمد اویس صاحب کون ہے ان کے شاگرد کون ہے دنیا کے کسی شعبے میں ایک سر اور سر کی سمجھ رکھنے والے بزرگ کے سامنے سر لگانا بھی بیعدوی ہے اور اگر وہ پاس کر دیں تو اس سے بڑا انام اور کیا ہے قوضرہ سبحان اللہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں ارے قرآن کا خادم ہوں کوئی عام نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں قرآن کا خادم ہوں کوئی عام نہیں ہوں میری قیمت پنچ سو ڈالر نہیں میری قیمت پوری کائنات چکا نہیں سکتی میں خلد میں دیدار خداوند کروں گا میری قیمت کیا ہے میں خلد میں دیدار خداوند کروں گا دنیا کی کسی چیز کا انعام نہیں ہوں قوضرہ سبحان اللہ دنیا کی کسی چیز کا انعام نہیں ہوں سارا مجمع درود پاک پڑھ لے بلندوان سے اللہم صلی علی النبی الامی وعلا آلہی واصحابہی افضل صلواتک بیعدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیل عالمین خصوصاً فی خلق ناس میرے عزیز دوستو جب کوئی کام نہ آئے گا تو پھر کون کام آئے گا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ہر کوئی کہے گا ربہ مجھے بچا لے ربہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے مجھے بچا لے وہ کون ہوں گے جو کہیں گے اللہ کم تھنگ والوں کو بھی بچا لے کوئی چھنگ والوں کو بھی بچا لے ہونکونگیوں کو بھی بچا لے سعودیوں کو بھی بچا لے پاکستانیوں کو بچا لے شرک غرب شبال جنوب سب کو بچا لیں وہ کون ہوں گے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں توجہ کیجئے وقت بہت کم ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں ارے جدو دن حشر دے ہائے 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 جدو دن حشر دے سوال ہونگے لوگو جدو دن حشر دے سوال ہونگے لوگو جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہاں ہاں جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر جس نے جنت جانا ہے وہ اپنا دایا ہاتھ بلند کر کے نام لکھوا دے میرے نبی شفاعت فرمائے گے جدو دس دیوانے چاہیے جو اپنا ہاتھ پر چمبل آلے جدو دن حشر دے ہاں جدو دن ہشر دے ہاں جدو دن ہشر دے سوال ہونگے لوگو جدو جس نات کا انتخاب کیوں کیا کہ تیرا ایک ایک حافظ دس دس کو جنت میں لے کے جائے گا ہائے ہائے ان دو احباب کے پاس نام لکھوالو ان اقول کوئی ازاران لکھا مدیانہ کوٹا ہے انہیں ہے یا نہیں یہ استازوں کے استاز ہیں ان کے پاس پلس پلس پنچ ست پاسپورٹ ہے ان کے پاس جنت کے جنت نے ست دروازے اور کاری صاحب تو ساکھو آٹھک پاسپورٹ ہے جنت نے پتر بھی تو سانے تے اولادہ بھی تے لال شاگرد بھی ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اس رب کی قسم لاج رکھ لو قرآن کی اللہ تمہاری نسلوں کی لاج رکھے گا جدو دن حشر دے سوال ہونگے لوگو جدو دن حشر دے سوال ہونگے جو گناہگار ہے گناہگار میرے ساتھ شامل ہو جائے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہاں ہاں جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہامی ساڑے کون ہوگا ہامی ساڑے سارا مجمع پڑھ لے میرے بھائی میں آپ کا مہمان ہوں مسافر ہوں میں آپ کو کچھ اور نہیں کہہ رہا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھ لینا ہے میرے ساتھ ہامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے آمنہ کا لال ہے بڑا صاحب کمال ہے جو نام لے لے گا وہ بھی جنت چلا جائے گا عرض کر رہا ہوں ہامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے لوگو جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے ہوئے آپ و آپ سارے انو پہی ہووے گی و یقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی و یقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی نوح نجی اللہ نفسی نفسی موسیٰ کلیم اللہ ربہ مجھے بچا لے عیسیٰ روح اللہ ربہ مجھے بچا لے لیکن کملی والا محمد کہہ گا امتی سبحان اللہ امتی امتی اپو آپ سارے انو پہی ہووے گی ہونگ کونگ والو اپو آپ سارے انو پہی ہووے گی گناہ گارو اپو آپ سارے انو پہی ہووے گی تے مصطفیٰ نو تیرے ہی خیال ہوڑ گے مصطفیٰ نو ساڑے ہی خیال ہوڑ گے پوچھیں گے پوچھیں گے سبھی حشر میں پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں ہے اور جنت کی ٹکٹ لے کر جنت کی ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے آپو آپ سارے آنو پئی ہووے گی لوگو آپو آپ سارے آنو پئی ہووے گی تے مصطفیٰ نو ساڑے ہی خیال ہونڈ گے ہاں مصطفیٰ نو ساڑے ہی خیال ہونڈ گے ہمی ساڑے آم نہ دے سارے پڑھنے میرے نبی شفاعت فرمائے گے انشاءاللہ ہمی ساڑے آم نہ دے لال ہونڈ گے جنت اچ جائے گی سواری آپ دی میں ایسا نام لینے لگا ہوں کہ سارا ہونگ کونگ کھڑا ہو جائے تو اس شیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایسا نام آنے والا ہے سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون ہوگا میں اس خوش نصیب کا ذکر کر رہا ہوں کوئی حاشمی نہیں کوئی قریشی نہیں کوئی مال والا نہیں حتی کہ کوئی نبی بھی نہیں وہ کون ہے عرض کر رہا ہوں جنت اچ جائے گی سواری آپ دی لوگو جنت اچ جائے گی سواری آپ دی جانے والا ہوتیتے اگے اگے حضرت بلال ہورگے دونوں دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اگے اگے حضرت جھوم کے جھوم کے منظر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہوم کونگ آج پاکستان بن چکا ہے ہوم کونگ میں مدینہ کی کیفیات اتر گئی ہیں اگے اگے حضرت بلال ہورگے لوگو اکے اکے حضرت بلال ہورگے لوگو اکے اکے حضرت بلال ہورگے کائنات دے رنگ برنگ کھانے آئے آئے کائنات دے رنگ رنگ برنگ کھانے اوہ تیری جواندی روٹی تمہیں واردوا آئے آئے میں بڑی کیفیت میں ہوں وس چلے تے فلک دا چن لہ کے میں گمب دے خزرہ دی چوٹی تو واردوا اور یا سا ملے جے موسیٰ کلیم والا اوہ تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں واردوا میں نو شہن شہی جے کر تاج ملے تیرے بلال دی جتی تو واردوا اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے میرا دوستو پڑھ لو اس کلام کے پڑھنے میں آپ کی کوئی بید بھی نہیں ہے سارے پڑھ لیں اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمی ساڑے آم نہ دے لال ہونگے جو دو دن ہشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آم نہ دے لال ہونگے جو علی والا ہے علی والا علی والا اہل بیت والا وہ مجھے اپنی شہادت کی انگلی والا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے علی والا جڑا علی والا نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں وہ باہر چلا جلے اسے چاہ کے سمندر سٹ دے جڑا علی والا خوشبو والا علی والا خوبصورت چہرے والا ہاتھ بلند کر کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ ہر نبی اپنی امت کو لے کے آئیں گے ہر ولی اپنے مریدوں کو لے کے جائیں گے حضرت کاری صاحب خاجہ بہودین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جائیں گے حضرت کاری صاحب کے چاہنے والے کاری صاحب کے ساتھ جائیں گے ہر استاز اپنے شاگردوں کو لے کے جائے گا ہر پیر اپنے مریدوں کو لے کے جنت میں جائے گا جب میرے مولا جب حضرت علی آئے گے جنت میں حشر میں تو کس رنگ سے آئیں گے کس انداز سے آئیں گے آہ میں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ علی والا کون ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ نماز والے آئیں گے علی کون جو تین سلسلے علی سے چلے سہروردی چشتیا قادریہ اور ایک روایت میں ہماری نقشبندی شاخ بھی تو پھر منظر دیکھئے جب علی حشر میں آئیں گے تو جلانی پیر عبدالقادر ساتھ ہوں گے پیچھے ہوں گے سبحان اللہ بہدین زکریہ ملتانی بھی ساتھ ہوں گے خاجہ مہین الدین چشتی بھی علی کے پیچھے ہوں گے شیخ شہاب الدین سہروردی بھی علی کے پیچھے ہوں گے بغداد کا جنید بھی علی کے پیچھے ہوں گے شیر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اتھے جدوڑگے حیدر کرار اتھے جدوڑگے حیدر کرار تے پیچھے پیچھے غوستے عبدال ہوں گے میں علی کے بارے یہ عقیدہ رکھتا ہوں سبحان اللہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے علی سے کتنی محبت کہ پیچھے پیچھے غوستے عبدال ہوں گے ہامی ساڑے آمنا دے لال ہوں گے جدو دن حشر دے سوال ہوں گے ہامی ساڑے آمنا دے لال ہوں گے جدو دن حشر دے سوال ہوں گے ہامی ساڑے آمنا دے لال ہوں گے اوے اسے پاسے رحمت رسول ہوگی اسے پاسے اسے پاسے رحمت رسول ہوگی جڑ پاسے فاطمہ دے لال ہوں گے جڑ پاسے سیدہ دے لال ہوں گے سارا بجمع پڑھ لے ہامی ساڑے آمنا دے لال ہوں گے ہامی ساڑے ہامی ساڑے لال ہوں گے اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں آئے حضرت قاسمی صاحب تشریف فرما ہے اگر خطیب اسلام علامہ زیاء القاسمی مرہوم کسی کو کیا پتا وہ کون لوگ تھے یہ طیب قاسمی جانتے ہیں سبحان اللہ جڑا میں شعر پڑھنے گیا میں سارے خطبہ اسلام کو اس شعر کا عصال سواب کر رہا ارفارا سکایا محمد صل اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرہ کا منظر حشر کا میدان سخت گرمی سخت گرمی حساب شروع نہیں اورہ کافر کہہ رہے ہیں ربہ حساب شروع کر پامے جنم چلے جلیے اس پنجہ آزار سال کے جو عذاب سے جان چھونٹ جائے وہ میرے دوستو اللہ قبر کے عذاب سے بچایا اور کدھے قبر نے عذاب کو لے بچڑا نے تو قرآن سے دوستی لگا لو حشر میں اگر سائت لے آنا ہے تو آؤ عزت کاری صاحب کے پاس اپنا بچہ بھیج دو کل تمہیں انشاءاللہ پیکج مل جائے گا عرض کر رہا ہوں ایک منظر بن گیا ہر کوئی کہتا ہے چلیے عزت آدم کے پاس وہ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا سفارش کرتے 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 در یتیم تک بات آتی ہے پیارے نبی ذرا سر تو اٹھائیے بولیے کیا مانگتے ہیں آپ آپ کو کیا چاہیے تو اللہ کے حبیب سر اٹھا کے کہیں گے اللہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا عذاب میں پڑی ہوئی ہے سخت مشکل میں ہے تو میں کیا کروں اللہ جی حساب شروع کریں میں یہ شیر سے پہلے تشریح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ شیر کا حق ادا ہو سکے اللہ جی اللہ جی حساب شروع کریں اوے لوگو صدیق کی نسمت آ رہی ہے اوے لوگو نقشبندی ذوق تازہ کرنے لگا ہوں مجھے آپ کی توجہ چاہیے ربہ حسابتے شروع کر رب کین لگن سوڑے محمد کوئی اجا بندہ ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے حساب دے سکے ہے کوئی ایسا بندہ آپ نے سے ہے کوئی ایسا بندہ اکھیاں بند کر کے دیکھو کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا ہوگا کیا ہم اپنے اللہ کو حساب دینے کے قابل ہیں ہائے 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 اللہ کے حبیب فرمائے گے ربہ ربہ میں اپنی تئیس سال کی محنت لے کے آیا ہوں ربہ میں ایسا ایسا شخص حساب کے لیے پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا حساب کیسے ہوتا ہے لاؤ ذرا میرے حبیب وہ کون ہے جو مجھے حساب دے سکے ذرا دایا ہاتھ بلند کر میں تیرے دل کی بات کرنا چاہتا انہارے تکویر آئے ہائے کون آئے گا حساب دینے کے لیے میرے دوستو پھر کیا منظر ہوگا میرے آقا جب ہاتھ پکڑیں گے اور لے کے آئیں گے حشر کے میدان میں ارے حساب دینڈ اوڑ گے آئے ہائے ہائے توجہ توجہ حساب دینڈ اوڑ گے صدی کے اکبر آرہ کہو سبحان اللہ آرہ تکویر اللہ ملے صدی کے اکبر صدی کے اکبر صدی کے اکبر آرہ صدی کے اکبر صدی کے اکبر موت آشکہ ہم پاؤں کی دھول ہیں نعرے بزرگوں کے لیے لگائیں گے کہو انشاءاللہ ایشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ جتنے آسمان تے ستارے چمک رہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کیوں گی سیدہ نے فرمایا سمجھا کہ ظاہرہ میرے باپ سے آگے تو کوئی ہے نہیں تو رسول کیا فرمائیں گے کہ صدیق اکبر لیکن حضور نے فرمایا عمر خطاب کا بیٹا عمر اور ایشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جی حضور نے فرمایا ایشہ غار کا ایک منظر غار کی وہ راتیں اور یہ سارا جہان صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہاتھ ملند کر ہاتھ ملند کر نعرے تکویر عرض کر رہا ہوں بوتیاش کا عشق دے دعوے کی تے تے صدیق دا عشق کمال بیٹا میں نے یہاں سوئی رکھی تھی وہ بھی نہ رہ جائے عشق بہاریا آن دبایا تے دتا گھردہ سارا مال تے سی اتنا جس روزے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تُو بے تاب ہو جاتا ہے وہاں وہ پندرہ سو سال سے ساتھ سویا ہوا ہے میں قربان نہ جاؤں تو کیا کرو عرض کر رہا ہوں بوتیاش کا عشق دے دعوے کی تے تے صدیق دا عشق کمال تاہر یارِ غار والی دے ریسن لوگ مثال عشق بہاریاں آن دیوانیاں تے دتا گھردہ سارا مال گل ختم نہیں ہوئی سی اتنا پختا سنگت دا اوہ ستا آج بھی رسول دے نالے اوہے حساب دیڑ اوڑ گے صدیق اکبر تے ویک رازی رب زل جلال اوڑ گے میرے رب کا سارا غصہ رحمت میں بدل جائے گا جب صدیق کا چہرہ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا اوہے ویک رازی رب زل جلال اوڑ گے بھامی ساڑے آم نہ دے لال اوڑ گے کہو ذرا سبحان اللہ مصطفیٰ کا ہم سفار مصطفیٰ کا ہم سفار